زہر کے استعمال اور سپریے سے پہلے بوتل پر دیئے گئے لیبل کو غور سے پڑھ لیں حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں دستانے پہنیں تاکہ محلول آپ کی جلد میں جذب ہو کر نقصان نہ پہنچائے ماس کا استعمال کریں تاکہ زہر سانس کے ذریعے جسم میں داخل نہ ہو آنکھوں کی حفاظت کے لیے چشموں کا استعمال کریں کسی بھی زہر اور سپریے کے موثر ہونے کا انحصار تین عوامل پر ہے صحیح وقت پر سپریے کرنا صحیح مقدار میں سپریے کرنا اور صحیح طریقے سے سپریے کرنا اب ہم دیکھتے ہیں موونٹو کا طریقہ استعمال تاکہ فصل کو سفید مکھی اور اس کے بچوں کے حملے سے بچا کر گینڈوں سے بھرپور کپاس حاصل کر سکیں کپاس کی فصل پر ایک اکڑ پر سپریے کے لیے ایک بالٹی میں پانچ کلاس پانی لیں اس میں موونٹو ایک سو پچیس میلی لیٹر اور بائیو پاور دو سو پچاس میلی لیٹر مقدار ڈال کر کسی لکڑی کی مدد سے اچھی طرح ہلالیں اس طرح چھے گلاس محلول تیار ہو جائے گا اب سپریے مشین کے ٹینک کو ساف پانی جس کی پی ایچ چھے سے ساتھ ہو آدھا بھر لیں پھر اس میں ایک گلاس تیار شدہ محلول ڈالیں اور ٹینک کو پانی سے بھر لیں ایک اکڑ پر سپریے کے لیے پانی کی مقدار کم از کم سو سے ایک سو بیس لیٹر رکھیں یعنی بیس لیٹر والی چھے ٹینکیاں سپریے کے لیے ہالوکون نوزل استعمال کریں سپریے کرتے وقت لانس کو سیدھا رکھیں اور بغیر ہاتھ ہلائے ایک کتار میں مناسب رفتار سے سپریے کرتے ہوئے گزریں اور تمام کتاروں پر یک سا سپریے کریں یاد رہے کہ موونٹو کا دوسرا سپریے سات دن کے وقفے سے ضرور کریں اور دوسرے سپریے کے چار دن بعد نتائج کو جانیں یعنی سفید مکھی کے بچے فی پتہ اور فصل کی سہت موونٹو کا استعمال فصل کے کسی بھی مرحلے پر کر سکتے ہیں بہتر نتائج کے لیے سپریے صبح یا شام کے وقت کریں اور حاصل کریں ٹینڈوں سے بھرپور کپاس موونٹو آسماؤ فصل بچاؤ موسیقی